بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس is محمد عطیق from عطیق academy.com اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے how to purchase domain ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی لاسٹ جو ہے وہ میں احمازون کے اوپر سیریز بنا رہا تھا لیکن چونکہ تقریباً میرے خال سے maximum لوگوں کے جو ہے وہ issue آ رہا ہے مجھے بہت سارے لوگوں کے daily basis پر emails اور messages receive ہوتے ہیں کہ آپ ان کا نا count جو ہے کسی کا reactivate کسی کا activate کا problem آ رہا ہے اور کسی کا جو ہے وہ activate نہیں ہو رہا کسی کا verification نہیں ہو رہی mobile کے through تو اس طرح ہے کہ کافی جو ہے نا مسائل آ رہے ہیں کسی کا ino valid credit کار کا issue آ رہا ہے تو میں نے سوچا ابھی کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا پاوز کرتے ہیں اس کو اور انشاءاللہ جو ہے فردر اس کے اوپر میں continue ہے جو ہے میرے پاس ویسے میں نے پورا plan جو ہے وہ بنایا تو ہوئے لیکن فی الحال کے لیے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے skip کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کے issues جو ہیں وہ resolve ہو جائیں میں کوشش تو کرتا ہوں جتنے بھی آپ کے issue ہوں اس پہ اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ وہ آپ کا issue resolve ہو جائے تو ابھی جو ہے وہ market کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ shopify کا demand کر رہے ہیں کچھ لوگ کے shopify کیا ہے basically تو ابھی جو ہے آج سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ shopify کے اوپر جو ہے نا وہ complete جو ہے نا وہ series بنا دوں تاکہ آپ shopify پر اگر کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو وہ پھر آپ easily پاکستان کے اندر رہتے ہوئے shopify کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ اس course کے اندر مکمل جو ہے a to z from zero سے start کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو مکمل جو ہے guide کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے domain purchase کرنی ہے کس طرح سے account بنانا ہے shopify basically ہے کیا تو یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم آستہ آستہ step by step cover کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم domain purchase کرنا سیکھیں گے basically کہ آپ کس طرح سے اپنے store کے لیے domain purchase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر google میں آجئے جو میری نظر میں cheap اور اچھی domain ہے وہ basically name cheap کی ہے تو آپ simply name چیپ پہ چلے جائیں گے name cheap جیسے آپ google پر name cheap لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا name cheap ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو یہ بسکر ان کا ایڈ چل رہا ہے اگر آپ نیچے scroll کریں گے تو یہ ان کی website direct بھی یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے وہاں سے بھی آ جائے گی لیکن وہ ایڈ چل رہا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس نہ دو option ہوتے ہیں ایک register کا ہے اور ایک transfer کا ہے تو transfer basically ہوتا ہے کہ آپ نے for example آپ کی domain go daddy پہ ہے تو آپ نے اس کو transfer کرنا ہے name cheap کے اوپر تو پھر آپ transfer پہ click کریں گے تو ابھی کیونکہ ہم نے register کرنی ہے new domain تو ہم کیا کریں گے register پہ click کریں گے اب یہاں پر آپ نے simply جو بھی آپ کے store کا name ہوگا وہ simply یہاں پر آپ نے search کر لینا ہے just like for example میں یہاں پر لکھتا ہوں اتیک collection اور اس کے بعد میں یہاں پر search کرتا ہوں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اتیک collection ڈاٹ کام جو ڈومین ہے یہ available ہے اور یہ کترے کی ہے سیون پائنٹ نائنٹی ایٹ ڈالر پر year ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر اگر آپ نیچے جائیں تو ڈاٹ اور بھی ہے ڈاٹ بیوٹی بھی ہے ڈاٹ نیٹ بھی ہے ڈاٹ ای آئی بی ڈاٹ ایکس وائی ڈی ڈاٹ آئی ان سی تو یہ ڈیفرنٹ ڈومین کے نیم سے نیچے آپ دیکھتے جائیں گے یہاں پر دیکھیں ڈاٹ شاپ کے نیم سے بھی ہے جو کے پوائنٹ نائنٹی ایٹ سینٹ کی مل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر اپنی ڈومین کا نیم سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ ڈومینشن ایکسٹ ہے انشن اس کی دیکھ لینی ہے ڈومین ٹھیک ہے کہ آپ نے کون سی ڈومین آپ نے پرشیز کرنی ہے کس کے اندر ڈاٹ کام میں ڈاٹ آرگ میں یہ جو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے سیمپلی اگر وہ آویلیبل ہوگی تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور دن آپ نے یہاں پر ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کرنی ہے ایڈ ٹو کارٹ پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے سیمپلی جس طرح آپ آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں وہی سیمپل یہاں پر اس کے بعد آپ سیمپلی یہاں پر چیک آؤٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کسی بھی اپشن کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس کوئی نیم چیپ کا کوپن کوڈ ہے تو آپ یہاں پر وہ ڈال کے ڈسکاؤنڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تھرٹین پائنٹ نانٹی ایٹ کے تو یہ آٹو ہی جو ہے نا انہوں نے ڈسکاؤنڈ لگایا ہوئے تو وہ یہاں پر آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سیمپلی یہاں پر کنفرم آرڈر پر کلک کریں گے جیسے کنفرم آرڈر کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے ونڈو آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کریئیٹ آن اکاؤنٹ میں جا کے یہاں پر یوزر نیم اور پاسپورڈ اسی طرح آپ نے اپنا فس نیم لاس نیم اور ایمیل دینی اور کریئیٹ آکاؤنٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کریئیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا کارڈ لگانا ہے ٹھیک ہے اور اپنا ڈریس وگرہ لگانا ہے جیسے آپ آن لین پرچیزنگ کرتے ہیں اور سیمپلی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈومین پرچیز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی آلڈی ڈومین ہے اس وقت میں یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ بنا کے نہیں بتا رہا لیکن یہ سیمپل ہے جیسے کہ سبھی آن لین ویب سارٹس کے اوپر آپ شاپنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ بنا کے جسٹ پرچیز کر لینی ہے ڈومین تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ جب ہم ڈومین کے سیکشن میں جائیں گے اپنے شاپی فائی سٹور کو لنک کریں گے تو پھر میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بیسکلی نیم چیپ یا کسی بھی تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے اگر آپ نے کوئی ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے شاپی فائی کے ساتھ لنک کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اس سیشن میں دیکھیں گے تو یہ تھا ڈاٹ کام ڈومین پرچیز کرنے کا میتھڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ڈاٹ پی کے یعنی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے ڈاٹ پی کے ڈومین خبائی کرنی ہے تو وہ کس طرح آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کا پر یرفی ہوتی ہے یا کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے یہ تمام ڈسکسن انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کے اندر کریں گے امید ہے آپ کو میری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ